ایسے بھی زیادہ دیکھیں ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی لیویڑ تو میرے دونوں محترم مہمانوں نے بہت تفصیل سے اس پہلو پر گفتو کر دی لیکن ایک اور جو بات ہم شاید ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران اور یہ یو اے برادر ایسی ملک ہیں کہ ان کو بھی ہم نے پنڈی آپ پارا کی طرح کوئی مقدس بنا دیا ہے کہ ان کے بارے میں گفتگو نہ کریں آپ دیکھیں جہاں جہاں ہمارے پرائیمیسر پہنچتے ہیں اس سے پہلے اس کے بعد اور پھر اس کے بعد مودی پہنچ جاتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے درامداد اور ہمارے جو سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ تو معاشی ہے نا لوگ چیخیں نکل گئی ہیں اس حکومت یعنی اس پر ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں بڑے وعدے کیے گئے تھے ایک سال میں مجھے یہ بتائیے کہ جناب وہ جو سی پیک سی پیک کے ہاتھ کر رہے تھے وہ باون بلین ڈالر آ رہا تھا ہمارا ہمارا ہماریہ سے زیادہ اوچھی دوستی کا اس باون ارب ڈالر سے کیا کوئی فرق پڑا وہ میں ابھی سن رہا تھا وہ ٹیمارٹر سو روپے کا اور ممپلی اتنے کی اور اور تو اور پہاڑ توڑ دیا فواد چوزی نے کے ساتھ ہم چار سو سرکاری ادارے ختم کر رہے ہیں مدید چالیس لاکھ لوگ بیروزگار ہو جائیں گے ایک اور پر روزگار نہیں دے رہے ہیں بتائیے کیا کتنی ہمیں سی پیک سے جو ہے ہماری ملادمت ہوئی ہماری ٹریڈ جو ہے وہ جس وقت ہم سعودی عرب ہمیں تین عرب ڈالر دے رہا ہے اسٹریٹ بینک میں رکھنے کے لیے اور اس سے اگلے دن خبار آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں بھارت میں ستر بلین کی جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ ٹریڈ معاہدے کر رہا ہے یہی ایران میں سورتی آل ہے یعنی آپ اگر پچھلے ایک سال کے میں تو معیشت کا آدمی نہیں ہوں یہ دیکھ لیں کہ ایران سعودی عرب چین ترکی جہاں جہاں ہم گئے وہاں وہاں مودی گیا ہے اور وہاں سے وہ اربوں ڈالر دے کے آیا ہے مجھے بتا دے کہ عمران خان صاحب اور ان کے وزارت خاردہ چے بابو کتنے ڈالر پاکستان میں انویسمنٹ لے کے آئے ہیں کتنی یہ ٹریٹ لے کر ان کے آئے ہیں کہاں کی دوستی ہیمالیہ سے اچھی کہاں کا وہ سعودی عرب جو ہمارا برادہ اسلامی ملک کہاں کا یہ ہمارا یہ دوسرا ایرانی ملک اصل اب تو آپ خود کہتے ہیں نا یہ دونوں مہدزر مہمان جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل دوستی اب ہوتی ہے معیشت کی مفادات کی اور ہم بدقسمتی سے اپنی سیاست کے سبب اپنے وزارت خارجہ کے بابووں کی ناکام فورن پالیجی کے طب انتہائی ناکام ہو چکے ہیں کہ سوا سال میں میں نے آپ سے کہاں نہ بتائیں کتنے کا ہم نے انویسمنٹ لے کے آئے کتنی ہم نے ان موالک میں ایکسپورٹ کری اس کے مقابلے میں چین اور ہمارا بترین دشمن بھارت ہے اور ہمارا سب سے اچھا دوست چین ہے ان دونوں کے درمیان ہے وہ ہے ہنڈر بلین ڈالر سے زیادہ بائی لیٹرل ٹریڈ ہے پاکستان کی اور چین کی ابھی تک بائی لیٹرل ٹریل دس عرب ڈالر نہیں ہے تو آپ یہ جو ہم تو یہ یمن اور اوشی اور اس جو جا رہے ہیں یہ تو دیکھئے نا کہ ان ملکوں کی دوستی سے ہمیں کیا ملا اور ہمارے بترین دشمن ملک کو وہ آر آپ دیکھیں ہر میدان میں انہی لوگوں کے پیسوں سے ہمارے برازر ملکوں سے ہندوستان کتنی بڑی اکانومی بن رہا ہے اور ہم دنیا کے سو موالک یہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کیا آپ نے حل کرا لیا تھا بہت سارے اور مسئلے آپ نے حل کرا لیا تھے کہ آپ اس سارے معاملے میں چل پڑے اور اتنی جلدی ہوئی آپ کو کہ آپ پہلے ایران چلے گئے آپ سعودیہ چلے گئے بہت سارے لوگ دوسری طرف اس سارے معاملے کی بڑی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے جو پاکستان اور عمران خان صاحب لے رہے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو دیکھیں تو آپ نے انتہائی سیاق و سباق کے ساتھ بہت تفصیلی روشنی مسئلے پر ڈال دی ہے اور آپ کا یہ بھی کہنا درست ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ کشمیر ہمارے لیے اتنا سنگین مسئلہ ہے اور جس میں اب ایک ٹرننگ پائنٹ آ گیا ہے کہ کوئی غالباً سکتر دن ہو گئے ہیں ان کو کرفیو میں رہتے ہوئے اور غالباً بہتر سالہ تاریخ میں یہ وہ موقع تھا کہ جب پاکستان کو قلیدی کردار ادا کر کے اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا تھا کیونکہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا خاص طور پر آرٹیکل تری سیونٹی کے بعد اور اس سے بڑی تحریک بھی دیکھیں جو نوے کی تحریک تھی اس میں بارہالہ ہمارا جو ایک لشکر اور جو سپاہ اور حضب جو داخل ہوئے تھے اس نے جو ہے اور خاص طور پر اس کے بعد پر نائن الیون آ گیا تو ہمارا کردار جو ہے وہاں مشکوک بنا دیا تھا اور اس وقت ہمارے کچھ مہم جو سابقہ فوجیوں نے بھی کوئی اچھا کردار دانے کیا اور یہ پرسپشن گیا کہ جو پورے نوے کی تحریک کے پیچھے شاید پاکستان کا ہاتھ ہے اور ہندوستان کی کوئی ڈپلومیسی کے حوالے سے اور ایک بڑا ملک ہے اس نے ویسٹ کو تک نہیں مسلم ورلڈ کو بھی اس بات پر کنونس کیا اب بدقسمتی سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مسلم ورلڈ ہے ایک آدھ ملکوں کو چھوڑ کے ہر جگہ متقل انانیت ہے جو پیٹرشپ ہے بادشاہت ہے وہ کسی ایٹانومی کی آزادی کی لڑائی کو سپورٹ نہیں کرتے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو خان صاحب کے جانے سے پہلے جو چھالیس ممالک تھے ہمیں سولہ ملکوں کی سپورٹ چاہیے تھی جس میں چین جیسا دستاقت چاہیے تھے ایک ریزولوشن ہمیں کرنا تھا ان سولہ ملکوں میں جس میں آپ کے مسلم ملک بھی تھے اور دوست ملک تھے کسی نے دستاقت تک ہماری اس قراردات پہ نہیں کرے جو سلامتی کونسل میں جانی تھی اسی لئے خان صاحب کی تقریر پر اقوام متحدہ میں جو انہوں نے کی واہ واہ تو بڑی ہوئی لیکن عملی طور پر کیا ہوا اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے ایک طرف اپوزیشن کو دیکھئے کہ مولانا کیا مارچ ان کے لیے اہمیت ہے یہ مارچ اگلے مہینے بھی ہو سکتا تھا اس کی ٹائمنگیں کیوں ایسے وقت میں ہے جب کشمیر کی جدویت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اسی طرح خان صاحب کو ان ممالک کو تیار کرنا تھا پڑوسی ملکوں کو دوست ملکوں کہ اس سے بڑا تو ظلم ہو نہیں سکتا تھا کہ ستر دن سے کرفی ہوئے ہیں مجال بریلوی صاحب نیادی طور پر یہ ٹائمنگ درست نہیں ہے میں جو اب تک سمجھ پائے ہوں آپ کی بات سے اگر یہ سالسی خان صاحب کے پرانی تھے تو پہلی پریوریٹی کشمیر ہونی چاہیے ایران اور سعودی عرب کی جنگ ایک مسلک کی بھی جنگ ہے اور اس کو کوئی صدیوں پیچھے اس کا پس منظر ہے یہ کوئی پولٹیکل لڑائی نہیں ہے ان کی جبکہ سیاسی ایشو نہیں ہے نظریاتی ایشو نہیں ہے ہم اپنے کشویر کے ایشو پر تو ایران اور سعودی عرب کی مدد نہیں لے تھے آپ نے دیکھا نہیں کہ اسی وقت جب کشویری مارے جا رہے ہیں اور موڈی کو جو ہے یوئی کے سربراہار پینا رہے ہیں سعودی عرب میں سب سے بڑا نے اس کو اعزاز سے نوازا اور ایران کا رویہ اور ترکی کا رویہ صرف ایک تقریر ایک خطاب ایک قرادات سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے بریلوی صاحب پوائنٹ ٹیکن میں آپ نے بڑے تفصیل سے ہاتھا کیا اور بنیادی طور پر آپ سارے معاملے کا رخ موڑا اس وقت کشمیر کی طرف ہم نے مسلسل چوزی صاحب بڑی بات کی کشمیر کے حوالے سے پھر آہستہ آہستہ چونکہ ستر دن گزر گئے تو میڈیا پہ بھی بات نہیں آ رہی مولانا کا مارچ امپورٹنٹ ہو گیا اور پھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہماری قیادت ہے اس کا فوکس سعودیہ اور ایران کی سالسی پہ اور جس طرح بھی بریلوی صاحب نے کہا اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی صاحب نے واقعی ایک ایسی بنیاد دی ہے جس سے بات کرنے کا یعنی آپ کو مواد بھی ملتا ہے اور یعنی آپ کا سمت بھی تیعین ہوتی ہے یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان اس وقت مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح ہماری صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا کوئی ایسا غیر سنجیدہ صدر جو ہے کسی معاملے میں جو سنجیدہ نہیں ہے ہر ایک کو بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ اسی طرح جس طرح آپ کو کاروباری یہ لوگ نہیں نظر آتے دکاندار کہ جو آئے گا اسے آپ سے بہتر ذوق والا مجھے کوئی نظر نہیں آیا یعنی اتنا غیر سنجیدہ شخص اس نے صرف اشارہ کیا اور اس کے بعد ہم نے سارا کو چھوڑ کے یعنی وہ بات یعنی ہم نے صرف تقریر تک رکھی اور ہم نے کہا کہ لو جی ہم نے مجمع لوٹ لیا اور آ کے سب نے دوگرے برسانے شروع کر دیئے بجانے شروع کر دیئے شادیاں نے کہ جناب دیکھے جو انہوں نے تقریر کی اس طرح کی کوئی تقریر بھئی یہ تقریریں تو ہوتی ہیں آپ کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے ایک طرف اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران پاکستان اور ترکی یہ جو آپس میں علاقائی طور پر بھی اور تاریخی طور پر اکٹھے تھے کسی زمانے میں کافی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہت بدلی ہیں اور مفادات کی تقسیب اور ہماری اپنی جو پریفرنسز تھے وہ ہم نے اس طرح کے اور پروریٹی جو تھی ہم نے اس طرح کی بنائی کہ جس سے ہم اپنوں سے بھی دور ہوتے چلے گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایران اور ترکی جو ہے وہ لفظی طور پر ہمارے ساتھ ہے عملی طور پر ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم سالسی کیا سہولت کاری جسے ہم کہتے ہیں یہ کس طرح کی سہولت کاری ہے کہ جس میں امریکہ اور سعودی عرب وہ اکٹھے ہیں امریکہ کے سارے بفادات سعودی عرب کے ساتھ وابستہ ہیں امریکہ سعودی عرب کے ذریعے اس خطے میں اپنی چودرانت قائم کی ہوئے ہیں تسلط قائم کی ہوئے ہیں بلکہ استعمار کو اپیریلزم کو اس کے ذریعے قائم کر رہا ہے اور یہ دو مبالک جو ہیں انہیں ہم کیا سمجھا سکتے ہیں انہیں جا کے کیا میسج دے سکتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیز جو ہے شاید وہاں سے بھی پلاننگ کے ساتھ کی گئی ہے کہ امران خان جو ہے اسے یعنی اس طرف لگا دیا جائے وہاں وہی انہوں نے کہا کہ جی آپ جا کے یہ کام کریں اور یہاں بھی انہوں نے سوچے سمجھے بغیر میں انہیں یہ نہیں کہت شک کا فائدہ میں دینا چاہوں گا خان صاحب کو کیونکہ اس سے وہ بہت زیادہ فلیٹر ہو گئے اور پیمپرڈ ہو گئے کہ انہوں نے واقعی فوری طور پر یہ نہیں سمجھا کہ اس وقت ایک تو آپ کے اپنا اندرونی محاذ جو ہے وہ اتنا خوف حد تک گرب ہو رہا ہے کہ جہاں آپ کی ضرورت ہے اور دوسرا کشمیر کا مسئلہ آپ جسے اس حیب پہ پہنچا چکے ہیں کہ آپ نے وہاں یہ کہہ دیا کہ وی ویل فائٹ اور ہم سننڈر نہیں کریں گے آپ کس طرح کی فائٹ کر رہے ہیں یعنی وہ کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اور ان کا جو مسئلہ آپ نے لفسی فائٹ بھی جو ہے وہ بند آپ نے جھوڑ دی آپ کو سفارت سب یہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ سفارت کاری اتنی تیز آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کا فارل منسٹر اور آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ یہاں آپ کی اپوزیشن لیڈرز جو ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چلے تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس معاملے پہ ہم ایک پیج سر ٹھیک عظیم چودی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ بڑا ایک تو مجھے یہ بتائی ہے کہ یہ سینسٹیف بھی ہے کیونکہ یہ جب ہم مسئلہ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی انکلائنٹ سعودی عرب کی طرف بھی ہے ایران کی طرف بھی ہے مسئلہ کو فالو کرنے والے بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور الحمدللہ اگر اب کچھ ریسنٹ ٹائمز میں دیکھا جائے تو کوئی اس طرح کی لڑائی سطح پاکستان کو اور امران خان صاحب کو کہ ان کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ کوئی ایک بات وہ کس طرح سے محتاط انداز میں لے کر تمام معاملات کو چلے اور پھر ناٹ ٹو فگیٹ کہ دونوں ممالک سے ہمارے برادرانہ تعلقات اور وہ برادرانہ تعلقات بھی کسی صورت متاثر نہ ہو مہت شکریہ ارسلان یہ میرے دونوں مجاہد صاحب تو خیر میرے استادوں کی جگہ پر موجود ہیں اور چودی صاحب میرے عزیز دوست ہیں میں ان کی بات اپنی جگہ پر جن کا ایک نکتہ نظر ہے